امید کرتا ہوں تمام دوستو آپ خیاریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا یہ صحبان قریشی میرے قزن ہے دوستو آج میں آپ کو ان کی زندگی کی کہانی سنوں گا دوستو دو سال پہلے جب میں کراچی ان سے ملنے گیا تو یہ مجھے اپنے ساتھ جامعہ دارلوم کراچی گمانے لے گئے اور وہاں پر جنہیں جمشیتی قبر دکھائی اور پھر وہاں پر دو منٹ کے لئے خاموش کھڑے ہو گئے جب میں نے بھائی سے دریافت کیا بھائی اب چپ کی ہو گئے تو کہنے لگے یار میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری بھی قبر انہی علماء اکرام کے ساتھ ہونی چاہیے انہی اللہ کے دوستو کے ساتھ ہونی چاہیے ابھی حالی میں صحبان قریشی کی بہن کی شادی تھی اور شادی کی تیاری بھی اروج پڑتی اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی 28 دسمبر کی رات کو صحبان قریشی مدر سے جانے کے لئے لیٹ ہو گئے تو صحبان قریشی نے سوچا میں آج رات اپنے کزن کے گھر پر رک جاتا ہوں اور صبح کے ٹائم چلا جاؤں گا 29 دسمبر کی صبح صحبان قریشی کی آنکھ کھلی تو صحبان قریشی کہنے لگے کہ میں نے مدرسہ جانا ہے مگر صحبان قریشی کے بڑے قضن نے کہا آپ ابھی نہ جاؤ میں آپ کو تس بجے خود چھوڑا ہوں گا مگر صحبان کہنے لگے نہیں میں نے ابھی جانا ہے میں نے اپنا آخری سبق لینا ہے اور ہر حال میں حاضری لگانی ہے اور اس کے بعد میں نے چھوٹیاں بھی لینی ہے تاکہ میں شادی اٹینڈ کر سکوں بس سب کے دل میں ایسا تھا کہ صحبان ابھی نہ جائے مگر جیسے ہی صحبان قریشی گھر سے نکلے اور تھوڑی آگے پہنچے تو صحبان صحبان کے سامنے ایک ٹرک والا کھڑا ہوا تھا پہلے اس نے ٹرک آگے کیا پھر پیچھے کیا تو وہ صحبان قریشی کی بائک سے ٹکرایا اور ان کی بائک نیچے گر گئی اور صحبان بائک سے نیچے گر گئے اور اللہ کے کرنے کو جیسے ہوئی ٹرک والا صحبان قریشی کے سر کے اوپر سے گزر گیا اور صحبان قریشی وہی پر موقع پر ہی انتقال فرما گیا انتہائی دکھ کی بات ہے اور کچھ دیر بعد دار علم کراچی میں صحبان قریشی کے جنازے کو لے جایا گیا اور پھر ان کے گھر والے بھی پہنچ گئے اس کے بعد صحبان قریشی کی خواہش کے مطابق صحبان قریشی صحبان قریشی کا جنازہ مفتی تک کی عثمانی صاحب نے پڑھایا اور اور صحبان قریشی کی خواہش کی مطابق صحبان قریشی کو دفن ہونے کے لئے جگہ بھی اللہ کے نیک علماء کرام کے ساتھ ملی اور ان میں جنید جمشید بھی شامل تھے یہ تھی صحبان قریشی کی رخ بری چھوٹی سی زندگی اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر دیتا ہے